سورت کا نام سورت الانبیاء ستر و بارہ یہ میرے سامنے اللہ کریم کی لا رحم کی نام کھلی ہوئی ہے عرب و عالمین فرماتے ہیں اوہ کائنات والو اللہ ہو اللہ سورت الانبیاء ستر و بارہ آیت رمبر تیناسی ویوبا اذناتا ربا ہوں اٹھارہ سال کے بیمار بیمبر حضرت ایوب علیہ السلام نے صحت مانگنے کے لئے کس کو بگارا اللہ کا نام ہو چلو اللہ راضی ہوگا اللہ رحمت کرے گا کس کو بگارا و ایوبا اذناتا ربا ہوں عرض کرتے ہیں انیمہ سنیہ ذرو و انتا ارحم الراحمین اللہ تُو مہربانی کرتے ہیں تُو تکلیف تال سب سے مڑا مہربان تُو ہے قبر پر جاکر مٹی نہیں کھائی قرآن ہے قرآن گلے اور بازوں میں تبعیز نہیں لٹکائے قبروں پر جاکر چادرے نہیں چلائیں ایوبا اذناتا ربا ہوں بہا قرآن تیرا اندھا اللہ نے نمونہ ذکر کیا بیمار ہو تمہارے لئے نمونہ ہے حضرت ایوب الاسلام کا قصہ اللہ قریب کے دربار میں دعا کی حضرت ایوب الاسلام نے اللہ تُو میری تکلیفیں ٹال رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کو زبی رجلی کا حاضرم و تسالن بار دعا شراب سورة ساتیس و بارہ آیت نمبر بیالیس میرے سامنے میرے بیمار پر ہم مر حضرت ایوب الاسلام سرہ پاؤں کی ٹھوکر مارو نہ ایڑی مارو حضرت ایوب الاسلام نے ایڑی ماری اللہ نے پتھرے لئے زنین میں سے جشمہ جاری کر دیا فرمایا پیتے جاؤ اندر کی بیماری دور حسل کرتے جاؤ باہر کی بیماری دور بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے قبروں کی مٹی میں شفا نہیں ہے یہ تو شرک ہے قبروں کی چادریں چلانے سے شفا نہیں ملے گی مردوں کی پگھار کرنے سے شفا نہیں ملے گی یہ تو شرک ہے شرک ہے بکاروں کے لحظ صرف کون ہے اور سورت الانبیاء کا حوالہ تفصیل نہیں سنا رہا اشارہ عرض کر رہا ہوں ترجمہ گھروں میں دیکھنا سورت الانبیاء ستنمہ پارا اللہ ہو اللہ اللہ فرماتے ہیں درمبر انانوے کی اندر وزہ کریہ آئی زنادہ ربہ ایک سو بیس سال کی عمر حضرہ زگریہ نے سامنے بڑھا پہ کی حالت میں اولاد مانگنے کے لئے کس کو بکارا ایک جملہ کہتا ہوں انہیان سے سننا نبیوں کا عاشق وہ ہے نبیوں کا عاشق وہ ہے جس کا عقیدہ بھی نبیوں والا ہو جس کا عقیدہ انبیاء والا نہیں ہے اسے نبیوں کے عاشق ہونے کا دعویٰ دیو نہیں دیتا اور انبیاء کا عقیدہ حضرت زگریہ علیہ السلام نے بیٹا مانگنے کے لئے کس کو بکارا عرض کرتے ہیں اور اب بیلا تظرنی فردہ وانتا خیب الوارسین اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ میرا بھی کوئی وارث پیدا کر پڑھا پہ میں حضرت زگریہ کو بیٹا دینے والا کون تھا ہمیں اللہ کیوں نہیں دے گا کیوں انسان مایوس ہو رہا ہے اللہ اور کچھ اشارہ کر رہا ہوں حوالے گھڑوں میں دیکھنا آیت نمبر 87 اللہ فرماتے مزنون از زہب مغازبا فَزَنَّا لَنَكْ دِرَا لَيْهِ حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو بھکارا ایک اور جملہ سنیے حباب شاید قیامت کے دن ملاقات ہو آپ کی اور نہیں حضرت ایوب نے حضرت زگریہ نے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ ہی کو بھکارا کسی کا واسطہ واسطہ نہیں دیا آپ ایک مرتبہ ذرا محبت سے پڑھیں نا بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اب آپ توجہ کرنا بڑا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطہ وسیلے کے سنے میں افسر کے پاس کیا مہربانی کرو یہ کام ہے اپنی کیشن ہے بہت دور سے چل کر نہیں کی میں کام نہیں کرتا مہربانی کرنے کی جا رہا ہوں مایوس ہو کر دوسرے افسر نے مجھے بلایا کہاں جا رہے ہو مایوس ہو کر جا رہا ہوں کام نہیں کیا افسر نے دوسرے نے کہا اس نے کام نہیں کیا میں بغیر تعرف کے کام کر دیتا ہوں میں تمام لوگوں کو کہوں گا دوسرے افسر بڑا مہربان ہے مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطہ وسیلے کے کام کرے بغیر سفارشیوں کے کام کرے اللہ کو نیا رحمان بڑا مہربان ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ بغیر واسطہ وسیلے کے اللہ نہیں سنتا یہ اللہ کے رحمان ہونے کا منکر ہے تنیاب کو میرا جملہ سمجھ بھی آیا کے نہیں آیا حضرت یونس علیہ السلام نے کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا کہا اللہ مچھلی کے بیٹ میں تیرے بغیر میرا حال جاننے والا کوئی نہیں مچھلی کے بیٹ میں تیرے بغیر میری پکار سننے والا کوئی نہیں مچھلی کے بیٹ میں تیرے بغیر مجھے مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں فاستا جب نالہو ونجینا ہمینالغم ہم نے حضرت یونس کی فریاد سنی پکار سنی دعائیں سنی غم سے نجات دے دی مچھلی کے بیٹ سے باہر نکال دیا اللہ قریب فرماتے ہیں لوگو میرا قانون حضرت یونس پہ بند نہیں ہو گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتاؤں بڑی پریشانی ہے اللہ فرماتے ہیں وقضانے کا ننجل مؤمنین میرا قانون حضرت یونس پہ بند نہیں ہو گیا اگر کوئی بندہ یقین رکھ کر مجھے پکارتا رہے گا میں اسی طرح نجات دیتا رہوں گا تمام انبیاء کس کو پکارنے والے دھیلے ہو گئے ہو کس کو پکارنے والے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر نوے امید رکھ کر در رکھ کر تمام انبیاء مجھے پکارا کرتے تھے